اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان مخاطب ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں امید دوستو اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوں یہ نسخہ ہے میرے ان دوستو ان بھائیوں کے لیے چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں کہ جن کے چہروں پر جھائیاں ہیں اور کلی میں لگا لگا کے دردر کے علاج کر کر کے تھک گئے ہیں تو آؤ میں آج ایسا علاج بتاتا ہوں جو گرینٹڈ علاج ہے اور جس کا تجربہ جس کا ایکسپیرینس بہت بار کیا جا چکا ہے اس کو بہت بار آپزرف کیا جا چکا ہے اور ریزلٹ ہنڈڈ پرسنٹ کا ہنڈڈ پرسنٹ آیا ہے جھائییں ختم ہو جائیں گی چہرہ چمکدار ہو جائے گا اور ایسا لگے گا جھائییں کمی تھی نہیں چاہیں وہ کتنی پرانی جھائیاں ہوں کتنی زیادہ جھائیاں ہوں بلکل بے فکر ہو کہ اس کا استعمال کریں کرنا کیا ہے دھیان سے سنیں بیل گری جو بلاغون بھی اس کو کہیں کہیں کہتے ہیں بیل وغیرہ جو ایک پھل ہے جو پیٹ کی صفائی بھی کرتا ہے اور اس کا جوس وغیرہ بھی گرمیوں میں عمومی طور پر استعمال کیا جاتا ہے پیا جاتا ہے جو کہ ایک بہت مزے دار جوس ہوتا ہے اس بیل کا چھلکہ آپ نے لینا ہے سوکھے بیل کا چھلکہ آپ نے لینا ہے اور بادام کا چھلکہ لینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو اچھی طریقے سے پاورڈر بنانا ہے برابر برابر لے لیجئے پاورڈر بنا لیجئے ان کا اچھی طریقے سے یا کم بڑھ بھی ہو تو کوئی دکت نہیں ہے اور پاورڈر بنانے کے بعد پانی سے ان کا لیپ بنانا ہے لیپ اپنے چہرے کے حساب سے بنائیے زیادہ جھائیاں ہیں تو زیادہ بنائیے کم ہے تو کم بنائیے بس تھوڑے دن تک یہ استعمال کریں کرنا کیا ہے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد دو گھنٹے تک اسی طریقے سے چھوڑے دینا ہے اور اس کے بعد جب دو گھنٹے ہو جائیں تو تازے یا گنگنے پانی سے چہرے کو ووش کرنا ہے انشاءاللہ یہ تھوڑے سے ایکسپریمنٹ سے اکاد ہفتے کے ایکسپریمنٹ سے آپ کے چہرے کی جھائیاں کمپلیٹلی ختم ہو جائیں گے اور چہرہ کلین این کلئر اور ساتھ تابناک اور بہت پیارا نورانی ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اسے آپ کریں گے بھی چلیے آج کے نہیں اللہ حافظ